بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے ایکسپلور مادبا جارڈن دی سٹی آف موسکس ہولی لینڈ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا شہر اور ہولی لینڈ کیوں کہا جاتا ہے تو دوستو اسٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ودی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گے تو اس زمانے میں یہ جو مادبا اور کرس کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے گوہوں دھیات تھے جن کے اوپر رومن امپائر حکومت کرتے تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی تھی جب آپ نے وہ پیش کی تو بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے سب سے پہلے جو طبقہ خلاف ہوا وہ مذہبی پیشوات ہیں پھر سرمایہ دار اور پھر حکومت تو پھر دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے حق پرست ساتھی بھی جمع ہو گئے تھے جنہیں ہواری کہا جاتا ہے تو اس طرح ان کی مفاوضات کو پھیس پہنچتی تھی مشکلات پیدا ہوتی تھی کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قانون انسان کو برابری کی سطح پر ڈیل کرتا ہے اور کسی انسان کو کسی انسان کا محکوم خاتم یا غلام بنانے کی مضہمت کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے کنڈم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دنیا کے سب انسان برابر ہیں اور ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق زندہ رہنے کے موقع ملنے چاہیے تو اس طرح کر کے یہودی اس زمانے میں علم میں بہت آگے تھے ان کے علماء نے فتوے لگا کر رومن اپیر سے عیسیٰ علیہ السلام کو فاسی دینے کا آڈر لے لیا تھا بقول ہستی اور بقول ان کے قرآن کچھ اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شرح سے محفوظ رکھا اور انہیں زندہ سبانوں پر اٹھا لیا تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قاسی دینے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ہواری بھی تھے سچی لوگ بھی تھے جو آپ کی تعلیم پر عمل کرتے تھے ان لوگوں نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھا اور وہ ساری سرگرمیاں اسی علاقے میں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے سارے اثار سارے موجزات اسی علاقے میں ملتے ہیں تو اس لئے یہود اسے ہولی لینڈ کا نام دیتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں رہے ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے سورہ قصص، سورہ تا اور بھی قرآن کی متعدد صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا کھل کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو واقعہ دوستو کچھ اس طرح سے ہے کہ فروم مصر میں حکومت کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بن اسرائیل اس نے علام بنا رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری منشاہ یہ ہے کہ جو لوگ اس زمین کے اہل ہیں ان کو اقتدار دیا جائے تو اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرون کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ بن اسرائیل کے صلاحیت والے لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بن اسرائیل کو اس نے فرقوں میں تقسیم کرنا رکھا تھا اور اس کے اوپر اس نے سردار مقرر کیے ہوئے تھے سرداروں کو وہ سپورٹ کرتا تھا اور جو باقی قوم تھی اس سے وہ غلامی اور سلیبری اور چھوٹے درجے کے کام لیتا تھا تو اس طرح وہ قوم اس خطے میں اس سرزمین میں پس کر رہ گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر خطرہ یہی لاحق ہوا کہ کبھی فرون اس بچے کو بھی قتل نہ کروا دی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی کے ذریعے پیغام دیا گیا اس بچے کو صدوق میں ڈال کر دریاء میں بہا دے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پھر ہم اسے تیرے پاس واپس اٹھا دیں گے تو دوستو بچے کو صدوق میں ڈال کر دریاء میں بہا دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اس کے پچھے پچھے جاؤ جہاں یہ بچہ جاتا ہے تو پھر مجھے آ کر بتانا کہ یہ کہاں گیا ہے تو یہ صدوق فرول کے محل میں جو دریائے وہاں پوچھتا ہے فرول کی بیوی آسیا یہ بڑی رہم دل اور نیک عورت تھی اس کے اولاد نہیں تھی تو اس نے اس بچے کو لے لیا ڈاؤٹ کر لیا اور فرول کو ایگری کر لیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اور اسے ہم اپنے ہی گھر رکھیں گے تو جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سب دائیوں کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کرتی ہے تاکہ ہم اس بچے کو اپنی منشد کے مطابق اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کے ماں کے پاس واپس رٹا دیں جو ہم نے اسے وعدہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہن فرون کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ کیا میں کسی ایسے خاندان کا آپ کو پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی بہترین حفاظت کرے اور اسے دودھ بھی پلائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بتاؤ تو پھر وہ گھر آتی ہے اور اپنی ماں کو لے کر فرون کے محل میں چلی جاتی ہے تو اس طرح فرون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی انہیں دودھ پلانے کے لیے وہاں پر آتی جاتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام فرون کے محل میں رہے وہاں پر وہ پھلے پھلے اور پھر وہ جوانے کی حالت میں جب پہنچے جب جوان ہوگے مکمل تیار ہوگے تو پھر وہ شہر میں گھومتے پھرتے تھے اور سارے محول کو observe کرتے تھے کہ میری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اس سے ظلم کیا جاتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو اس چیز کا موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا observation تھی تو ایک دن آپ شہر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک بندے پر حقوبتی فرد کا ایک بندہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس سے جھگڑا کر رہا ہے اس سے پہلے کہ اسے مارے یا مار ہی دے وہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام چھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بندہ باز نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے کو جو فرون کی حکومت کا بندہ ہوتا ہے ایک مکہ لگ جاتا ہے جس سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے نادم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا مجھے معاف کر دیا جائے یہ کام اس سے غلطی سے سرزد ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام رات کو اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں صبح شہر میں پھر آتے ہیں یہ دیکھنے کے کیا آیا اس قتل کے بارے میں لوگوں کو پتا تو نہیں چل گیا تو پھر وہی بندہ کسی اور بندے سے جھگڑ رہا ہوتا ہے صرف وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے لگتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں جو حکومتی وفد کا بندہ ہوتا ہے وہ ابزرب کر جاتا ہے کہ شاید یہی دلیر شخص ہے جس نے کل حکومت کے بندے کو مکہ مار کے مار دیا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو زمین میں افساد پھلانا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا کہ آج مجھے بھی قتل کر دینا چاہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس قتل کا چرچہ عام ہو گیا ہے تو اب میرا بچنا یہاں سے مشکل ہے تو اسی دوران حکومتی محلوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کا چہنے والا ایک بندہ تھا وہ آتا ہے وہ سے آ کر بتاتا ہے کہ موسیٰ تیرے قتل کا پتہ چل گیا ہے اور محل میں تیرے بارے ساجش ہو رہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے اسے سزا دی جائے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ فیلحال آپ یہاں سے فرار ہو جائیں بھانتے ہیں تو دوستو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ اس اردن میں سلط مدین جہاں شویب نبی علیہ السلام موجود تھے وہاں پر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ کوئے پر سب قبیلے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دو بچیاں کھڑی ہیں لیکن ان بچیوں کو پانی پلانے نہیں دیتے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچیاں ہیں اور یہ مرد ہیں یہ تو ناانصافی ہے نصر سے میں نکلا تھا وہاں بھی یہی انجسٹیفکیشن تھی اور یہاں آیا تو یہاں بھی یہی ناانصافی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ بچیاں ہیں ان کو پانی پلانے دیا جائیں تو ان لوگوں نے کچھ ریزیسٹرس کی لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کن لوگوں نے دیکھا کہ ایک طوانہ جوان ہے اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس طرح شویب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اس کوئے سے بکریوں کو پانی پلایا اور ٹائم سے گھر چلی گئی باپ نے پوچھا کہ بیٹیوں آج آپ اتنی جلدی کیوں آنی ہو پہلے تو آپ دیر سے آئے کرتی تھی تو وہ پھر سارا واقعہ بتاتے ہیں تو پھر شویب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس جوان کو میرے پاس لے کر آنے تو پھر ان میں سے ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے کہ میرے ابو آپ کو پلا رہے ہیں آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے کچھ معافضہ آپ کو دینا چاہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی اور حضر شویب علیہ السلام کی بات جاری تھی تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے انسان ہے تو کیوں نہ اسے اپنے گھاری رکھ لیا جائے پھر موسیٰ علیہ السلام کو شویب علیہ السلام اپنی بیٹی کے نکاح کی دعوت دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اور اس طرح آپ اگر یہ وعدہ کریں کہ آٹھ سال میرے گھر آپ خدمت کریں گے اس کا میں آپ کو معافضہ بھی دوں گا اگر آپ چاہیں تو آٹھ سال پورے کرتے اگر آپ چاہیں تو دس سال پورے کرتے یہ آپ کا میرے پر حسان ہوگی تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام اس جارٹم میں آئے اور دس سال نبوت سے پہلے اس جارٹم میں رہے جب وہ دس سال پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے جب کوہتور پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے آگ دیکھی اپنی فیملی سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو میں وہاں جاتا ہوں شاید وہاں کوئی انسان ہو کہ بندہ اسے میں راستہ معلوم کروں اگر بندہ نہ بھی ہو تو میں وہاں سے ایک آقا گارہ لیا تاکہ پھر ہم کچھ اسے جلائیں اور ہم اسے سیکھیں اور اس طرح کچھ ہمیں ہرات مل جائے جب ابو سال اسلام اس وادی میں پہنچتے ہیں کوہتور کی وادی میں وادی مقدس کا نام قرآن سے دیتا ہے تو ایک مبارک درخص سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے تجھے نبوت دی جاتی ہے فرون اپنے زمین میں باغی ہو چکا ہے تیرا کام یہ ہے کہ تجا اور پیغام میرا فرون کو پہچا دے نرمی سے بات کرنا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے انہیں غلام نہ بنائے اور انہیں چھوڑ دے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں دونوں کا ایک بندہ قتل کر رکھا ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہاں اگر آپ احسان کریں تو میرے بھائی کو میرے ساتھ مدد کے لیے نبی بنا کر پھیج دیں تاکہ ہم دونوں جا کر اس کا فرون کا مقابلہ کر سکے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت موجزوں کے ساتھ اور ان کے بائی حارون کو ان کا وزیر بنا کر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انہیں مصر میں داخل کیا پھر دوستو سارے واقعات قرآن پاک کے اندر ہیں کہ کیسے فرون سے موسیٰ علیہ السلام کی نبیٹ ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرون نے باتیں کی اور اس میں پھر اس نے وہی مذہبی کارڈ استعمال کیا کہ ہمیں زمین سے نکلانا چاہتا ہے ہمارے باوجداد کے دین کو مٹانا چاہتا ہے یہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے تو اس طرح کر کے دوستو آخر کار موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حرم سے وہ وہاں سے نکلاتے ہیں فرون اس کا پیچھا کرتا ہے پھر جیسے وہ دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالموں کا یہی انجام ہے فرون نے اپنی قوم کو بھی ڈبویا خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کو انہیں کامیاب کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پھر بعد کی باتیں جو ہیں وہ ساری سٹیویں میں ہوتی ہیں کہ وادی سینہ میں اپنی قوم کو نکرائے اور پھر اس کے بعد اس مادبہ کے لیے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم رہی تو اس طرح پھر نبوت سے پہلے جو دس سال ان کا حوالہ فران پاہ کے اندر ہے اور نبوت کے بعد جب فرون سے جنگ کے بعد کامیابی ہوتی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ کر وادی سینہ میں اور پھر اس مادبہ کے اردگرد اپنی قوم کو بساتے ہیں وہ سارے اثار وہ ساری چیزیں وہ سارے ایبری ڈنس موسیق میپ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو چیزیں تھی جو بلڈ گئے تھی وہ ساری بال میں آکے ایکسپلور ہوتی ہے تو اس طرح کرشچن دنیا کا بھی اس کے اوپر کلیم ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور جوش دنیا کا بھی کلیم ہے کہ یہ ہماری زمین ہے دونوں نبیوں کے اثار یہاں پر بہت زیادہ ہے جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گا اللہ حافظ